دوستو آج جو ہستی یہاں آئی ہے وہ ایک مثال ہے کنامیابی کی ان کی اپلپدیاں دیش و دیش میں سب کے لیے ایک انمول پریڑنا ہے اپنے ہر سپنے کو سچ کر دکھایا ہے اس بھاگش آلی ویکتی نے ہندی فلموں کا بیتاج بادشاہ پلیز ویلکم کنگ خانگ شاروک خان ایسی کوئی بات تو ہے نہیں جو میں آپ کے بارے میں جانتا نہیں نہیں بہت ساری باتیں ہیں شاید میرے پاس بھی دو چار باتیں ایسی ہیں جو میں بتانا نہیں چاہوں گا جو آپ کے بارے میں جانتا ہوں تو بے کیفول وڈیو آس میں آپ کے پوچھنا چاہتا ہوں شاروک ایک تو آپ آپ منت کرو مجھے تم ہی کرو میں آپ سے ہی بات کر سکتا اچھا چلو ٹھیک آپ بول کے آپ اپنے من میں تم سمجھ لینا اوکے میں سمجھ لیا آپ کسی عبدالرحمن نام کی انسان کو جانتے ہیں میں جانتا کسی کو نہیں ہوں لیکن میری جو نانی تھی ہم انہیں پشن ہی بولتے تھے اور انہوں نے میرا نام بچپن میں عبدالرحمن رکھا تھا آپ کو اس میرے سوال سے حیرانی ہوئی ہاں مجھے کافی حیرانی ہوئی یہ آپ کا اصلی نام آپ کی نانی نے عبدالرحمن رکھا ہاں مطلب کہیں ریجسٹر نہیں ہوا لیکن وہ چاہتی تھی کہ میرا نام عبدالرحمن رہے اور مجھے عجیب سا لگا ابھی آپ سوچو بازیگر سٹارنگ عبدالرحمن ان این ایز کوئی جمسہ نہیں بتا شاروخ خان نے ایز بازیگر بیٹر ساونڈ کرتا اچھا بالکل شاروخ خان کس نے رکھا تھا پھر آپ کا نام چینج کیسے ہوا میرے فادر نے رکھا میرے پتا جی نے انہوں نے میری بہن کا نام لالا رخ جو بہت بڑی پویم پر بیسٹ ہے اور ان کے پاس ایک گھوڑی تھی اس کا نام بھی لالا رخ تھا وہ گھوڑے کلک کرتے تھے تو انہوں نے ایسا لگا ان کا نام لالا رخ ہونا چاہیے اور میرا شاروخ which means a prince like face تو میں مزاق سے بولتا ہوں prince charles like face کیونکہ ناک میری بڑی ہے نہیں نہیں آپ کا چہرہ تو راج کمار جیسا ہے بالکل بہت میری نانی نے عبد الرحمن رکھا تھا اور جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میری جو کزنز ہیں وہ چھیڑتے بھی تھے گانہ گا جاتے کہ جب تیری شادی ہوگی ہم یہ گانہ گائیں گے عبد الرحمن کی میں عبد الرحمنیاں کوئی قرآنہ گانہ تھا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ آرمی جوائن کرنا چاہتے اور یہ ہر چھوٹے بچے کا خیال ہوتا ہے کہ میں آرمی جوائن کروں ایسا تھا یا جذبہ تھا پورا نہیں مجھے بہت دل تھا اور ایک آرمی سکول کے اندر میں نے ایڈمیشن بھی لے لیا تھا اور مجھے سپورٹس کا بہت شوق تھا اسپیشلی ہاکی فیلڈ ہاکی فوٹبال کرکٹ ایتلیٹکس تو ایسا لگتا تھا کہ جو آرمی آفیسرز ہیں وہاں پہ اپرچونیٹی زیادہ ملتی ہے آرمی سکولز میں اپرچونیٹی زیادہ ملتی ہے کھیلنے کی تو میں نے اس میں ایک ماؤنٹ آبو میں تھا سکول اور ایک کلکاتا کے باس تو ایتنگ میں نے ادمیشن بھی لیا تھا لیکن پھر وہ ایسا نے بولا کہ بال وال کاٹنے بڑیں گے بہت تو میں چھوٹے بالوں سے بہت آپ کو یہ تکلیف نہیں ہے مجھے آپ کا مطلب کیا ہے نہیں نہیں آپ کا مطلب کیا آرمی نہ جوائن کرنے کیلئے نہیں نہیں ایسا نہیں بلوں گا لوگ اس کو کانٹروورسی بنا دیں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے یہ تو دل کا شو ہے نہیں نہیں ایتنگ میں مجھے بھیج دیا اس کے بعد ان کو ایسا لگا کہ میں ایک پہلا ہی لڑکا ہوں پوری فیملی میں انڈیا میں باقی سب لڑکیاں تھی so they just felt کہ پہلا لڑکا ہے آرمی میں چلا جائے گا ایتنگ میں جب انتیز میں نے بھیج دیا مجھے سب نانی ماں ماسیاں بہن تو میں سب لڑکیوں میں ہی پلا بڑا ہوں so i think ان سب کا دل ایسا ہو گیا کہ آرمی میں چلا جائے گا ان کو ایسا فیلنگ آتا ہے ایسا درمیٹک ہو گیا کہ وار فرنٹ پہ چلا جائے گا اور لڑای کر رہا ہو گا so i think ایک دیر مہینے بعد میری ماں نے دیسائیڈ کیا کہ نہیں تم آرمی مت جوائن کرو آرمی سکول مت جوائن کرو میں آرمی نہیں کر رہا تھا آرمی سکول جوائن کر رہا تھا اور یہی دلی میں رہا ہمارے پاس اور میری till the age of پانچ سال کی عمر تک چھ سال کی عمر تک کیونکہ ہماری ماں کی فیملی میں کوئی لڑکا نہیں تھا تو مجھے میری نانی نے اڈاپٹ کر لیا تھا تب ہی نام عبد الرحمن رکھا تھا تو میری ماں کو تب ایسا بڑا دل تھا ان نے کہا ہاں ہم اور کر لیں گے یہ رکھ لو پانچ سال میں بانگلور میں رہا بانگلور میں اور پھر میری ماں کا دل چینج ہو گیا اور میں نے کہا واپس کرو میرے لڑکا دوسرا والا ہونی رہا ہم سے تو تو واپس لے آئے مجھ کو اور میرے ساتھ سب کا بہت لگاو ہے جتنی بھی عورتیں ہیں ہماری فیملی میں بہت عورتیں ہیں ماشا اللہ تو وہ سب کا بہت لگاو ہے ان سب کا دل ایسا آگیا کہ نی نی آرمی مت کرو اس کو پڑھ لے کے انجینئر بناو تو ان کی تمنہ پوری ہوگی میں انجینئر بن گیا کیا بن گئی انجینئر بن گیا انجینئر بن گیا آپ کے والد صاحب کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنے انہوں نے کبھی ایسا بولا نہیں کیونکہ میں پندرہ سال کی عمر کا تھا جب ان کی فوت ہوگی تو ایسا کبھی ہم کو موقع نہیں ملا کہ بتائیں کیا بنو لیکن ایک دو باتیں بولتے تھے جو میں ابھی تک خوشی ہو وہ بننا اور ایک بات اور بولتے تھے کہ میں ان کو بہت بہت قریب تھا میں ان کے میرے دوست جیسے تھے ہمیشہ بولتے تھے یار کام کرنا اور نہ کرو تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں تو اگر نہ دل جائے تو مت کرنا وہ بڑے پویٹک سے تھے انہوں نے کبھی مجھ نہیں کہا کہ کچھ بننا ایکسپٹ وہ کہتے تھے ہاکی ضرور کھلنا ہمارا نیشنل سپورٹ ہے وہ خود کھیلتے تھے تو ای لرنڈ بیٹ او ہاکی ایسا نہیں کہ میں بہت اچھا ہو گیا لیکن صرف ان کو یہ تھا کہ سپورٹ ضرور کرنا اور اس کے بعد جو دل میں آئے وہ کرتے ہیں کمال کرتے تھے نہیں وہ پہلے وہ لوئر تھے لیکن انہوں نے پریکٹس نہیں کیا ان کو لگا وہ ٹھیک نہیں ہے انڈیا کے شاید جہاں تک میری معلومات ہے ینگیسٹ فریڈم فائٹر ہے تامر پتر ملاوا ہے انہوں نے مولانا عبدالکلم آزاد کی سیلیکشن بھی لڑا تھا ہار بھی گئے تھے اور اس کے بعد وہ بہت بڑا ہوں نے بزنس کیا کاروبار کیا فرنیچر کا وہ فیل ہو گیا پھر ٹرانسپورٹیشن کا وہ فیل ہو گیا پھر اس کے بعد ریسٹرانٹ کا وہ فیل ہو گیا پھر آخر میں فریڈم فائٹرز کو ایک چھوٹی سی کیاوسک دی جاتی تھی ویلنگن ہسپٹل کے پیچھے دلی میں چھوٹا سا کہا پہ ویلنگن ہسپٹل دلی میں تو وہ چھوٹے سا کیاوسک میں چائے بنا کر بیچھتے تھے اور وہ ایم ایل ایل بھی تھے بہت پڑے لکھے تھے اور میں جو کچھ بھی ہوں ان سے ہی سیکھا ہوں اور انہوں نے نہ پولٹکس جوائن کی نہ کوئی فائدہ اٹھایا اپنے فریڈم فائٹر ہونے کا بہت آنسٹ تھے اور آخر دنوں میں انہوں نے نیشنل سکول آف ڈراما میں اس کی میس بھی چلاتے تھے میں آپ کو پوچھنے والا تھا کہ مجھے جب پتا لگا کہ آپ کے والد آپ کے فادر نیشنل سکول آف ڈراما میں کینٹین چلاتے تھے یا میس چلاتے تھے تو میں ایک سرپرائز تھے کیونکہ میں نے جوائن کیا سیونٹی فائی سیونٹی ایٹ سے اور وہ سیونٹی فور تک وہاں پر تھے اور آپ یہ سارے ایکٹرز کو وہاں ملتے رہتے تھے ایکچولی کچھ عجیب سا ریزن ہے کہ میں ایکٹر بن گیا مجھے لگتا نہیں تھا میں ایکٹر بنوں گا یا ایسی کوئی سوچ نہیں تھی فائملی میں کوئی نہیں تھا کہ ایکٹنگ کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے وہ فارمیٹیوی ایس تھے میں سین کلمبس سکول میں پڑھتا تھا جو گول مارکٹ میں تھا اور میں مارڈن سکول میں بارہ خمبہ روڈ میں بہن کو لینے آتا تھا ان کا سکول ساڑھے تین چار بجے ختم ہوتا تھا تو وہ وقفہ جو تھا ایک بجے سے چار بجے میں آکے نیشنل سکول اور ڈراما میں بیٹھتا تھا تو میں ایکچولی جن جن لوگوں کے ساتھ پڑھا بڑھا ہوں وہ اس دیش کے سب سے مہان ایکٹرز میں سے ہیں روہنی حتنگڑی جی راج شویویک صاحب سوریخہ سیکھری جی راج ببر صاحب عجید وچھانی جی رگووی ریادہ انہیں سب کے ساتھ مجھے بہت پیار کرتے تھے مجھے بہت پیار کرتے تھے میں ابھی عجیب لگتا ہے کہتے ہیں راج ببر صاحب کو ببر انکل کہتا تھا تو ان سب کے ساتھ میں بڑا ہوں اور الکازی صاحب اس وقت ڈریکٹر تھے ہمارے گروہ سورج کا ساتھوں گھوڑا ان کی گودھ میں بیٹھ کے میں دیکھتا تھا تو آپ ایکٹر کیسے نہیں بنتے آپ کیا بولتے ہیں کہ میں انجینر بننا چاہتا تھا میں آرمی میں جانا چاہتا تھا لیکن وہ پرانا قلعہ میں جا کے ہم بیٹھ کے دیکھتے رہے تھے الکازی صاحب ساتھ میں بٹھاتے تھے اور کہتا تھے دیکھو اس میں انڈر سٹڈیز ہوتی تھیں کبھی عجید وچھانی صاحب دبل کاسٹنگ ہوتی تھی تو مجھے ابھی بھی یاد ہیں سارے ڈائلوگز رضیہ سلطان سلطانہ کا ایک ڈائلوگ تھا یہ درست ہے کہ میں غلام ہوں مٹی ساسیا جسے قدموں کے نیچے رون دیا گیا ہو لیکن ہمیں یہ ایک سار ردبہ دیتا ہے خدا کی نظر میں ہم ایک ہیں خدا ہمیں خون و رنگ سے نہیں عمل سے پرکتا ہے واہ اوہ میں نے سب بڑے بڑے ایکٹرز کو دیکھا ہے ان کو رہرسل کرتے ہوئے میں نے تغلق بھی دیکھا ہے سارے پلیس میں نے تغلق سورج کا ساتوان گھوڑا میں سب وہی رہتا تھا ان کے ساتھ رہرسل کرتے تھے راج بابر صاحب نے تاش کی گیم اوہاں کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگنے لگا کہ کچھ ایکٹنگ کرلوں گا ایسا دل میں تو نہیں آیا تھا لیکن اوہ ایٹماسفر اتنا خوبصورتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا آپ نے کیوں ایک جگہ بولا ہے کہ کیونکہ میرے جو فادر تھے بہت ہی ونمر اور بہت ہی انتیلیجنس سوفٹ سپوکن جنتلمن بہت اچھا لگتا ہے اور کیونکہ بہت ارلی عمر میں مجھ سے ان کا ساتھ چھوڑیا پندرہ سال کی عمر میں آپ کا لاس ویجول اپنے پاپا کیا ہے لاس ویجول بہت سادس ہے ایرمیبر ہی کے بھی ان کینسر تا تو وہ ٹھیک ہوگا ہے ایسا کہا گیا ہم نے گھر پہ لے کر آئے انہوں نے آئیس کریم مانگی تا اور اپنے پاکایس کریم کنسر کے پاس پاس آئیس کریم آئیس کریم آئیس کریم اور ہمیں لگا کہ او ٹھیک ہوگا اور وہاں پاکا شکر وفارہ اگر فوروک ٹھوک وباہ اس وقت یہاں؟ ملوکہ پر when this day went to sleep اور مجھے معلوم نہیں پڑا آپ نے باپا جائے اور کہتا تھا وہ کو باپس پر لے گئے وقت اس کچھ پہنچے تھے اور میرا لازم ویجول یہ ہے ان کے پیر میں نے دیکھا اور وہ بہت تھنڈے تھے جب میں نے ہاتھ لگایا اور یہ پاسٹ ہوئے اور اس کے لازم ویجول میں نے اس پیر نہیں دیکھا کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوا اور میری ان سے آخری مولاقات ہی ہے کہ وہ ونیلا آئس کرم کھارے تھے اس کے بعد میں نے ان کو نہیں دیکھا اس کے بعد میں نے ان کو نہیں دیکھا اس کے کتنے دنوں بعد آپ کے ممی کا دہاں دیا؟ وہ ایکسپائیڈ ان ایٹی ون مدر ایکسپائیڈ ان کا دھیان توانا دس سال بار تو ہم لوگ ان کی ہی ڈیت سے جونج رہے تھے کیونکہ سدلی وہ چلے گئے اور ہماری بہن کی توڑی طبیعت خراب ہو گئی ان کو صدمہ پہنچا اور اکیلی عورت تھی تو پھر کام بام پڑھانا اور وہ چاہتی تھی ہم بہت پڑھے لکھیں میرے فادر بھی چاہتے تھے مدر بھی تو مجھے ان کی فوت کے بعد معلوم پڑا کہ انہوں نے کتنے لوگوں سے کرزے لیے کتنی محنت کی کہ میں اور میری بہن بھی میری بہن بھی امیل ایل بھی ہیں میں خود ماسٹرز ہوں میں نے ڈگری نہیں ختم کی لیکن ماس کمیونکیشنز ہے لیکن انہوں نے کہا کہ تم پڑھنا ضرور اور مجھے ابھی بھی آدھا اس زمانے میں فیز دینے میں تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ بیچاری کہیں نہ کہیں سے جگاڑ کر کے محنت کر کے میں اعتقدر وہ کام کرتی رہیں تو وہ چار پانچ سال تو اسی صدمے میں نکل گئے کہ فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور جب تک ہم اس سے باہر نکلنے والے تھے ہماری جو ماں تھی بلکل ہیلدی تھیں بٹسرنی ایک دن رات کو ان کو ایسا کچھ درد ہوا پیر میں اور گئے انہوں نے کہا ڈائیبیٹیز ہے اور دیکھتے دیکھتے دیڑ مہینے میں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی پارکنگ لوٹ میں پریے کر رہے تھے اور آپ واپس نہیں جا رہے تھے اپنی ممی کو ملنے کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ اگر میں پریے کرتا رہوں گا تو مائی مادر ہیلنوٹ پاس رہے یہ بطرہ ہسپیٹل ہے ڈلی میں اور اس کے آئی سیو میں تھی اس زمانے میں آئی سیو میں اندر نہیں جانے دیتے تھے اب تو سب کو جانے دیتے ہیں تو مجھے کسی نے کہا کہ تم دعا کرتے رہو اور جب تک دعا جاری رہتی ہے تب تک علامیہ جو ہیں سنتے رہتے ہیں سننے میں مصروف رہتے ہیں کہ کچھ ایکشن نہیں لیتے تو میری ایک ہی دعا مجھے ایک ہی آتی ہے میں سب کو سکاتا بھی ہوں اور سپورٹس کی دعا ہے نصر من اللہ وفتح قریب کہ خدا مجھے شکتی دو کہ میں جیت سکوں ہر 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 دوبارہ بولنا ایک بر کیا ہے نصر من اللہ وفتح قریب کہ اللہ میں مجھے آپ طاقت دیں کہ میں ہر سیچویشن میں جیت سکوں اسے اسے فیس کر سکوں سو مجھے بولا گیا کہ اس کو سو بار پڑے اور اچھا ہوگا تو میں نے کہا میں کچھ زیادہ کر دیتا ہوں بیسے ہی اور ایکٹھ کر دیتا ہوں لیکن زیادہ کر دیتا ہوں ایکسٹر چانس کیوں لوں تو میں کیا پڑا پڑا اور میں رمیبر دوکٹر کیم داؤں اور نے کہا آپ اللہ ہیں آئی سیو میں جس کا مطلب یہ ہی تھا تب ہی اللہ کرتے ہیں جب آئی تکلسٹ گھڑی آجاتی ہے اور تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا دعا کرتا رہوں گا تو شاید وہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پھر میں چلا گیا کیونکہ میرے سیسٹر ایویون سیٹ کی جانا ضروری ہے میں چلا گیا اور میرا ایک یقین ہے کہ انسان تب دنیا چھوڑتا ہے جب وہ سیٹیسفائیڈ ہوتا ہے ان دی مومنٹ آف ایکسیڈنٹ جو بھی موقع سے آدمی جاتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ماباپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے کیونکہ مجھ سے آج اگر کوئی بولے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاؤ تو میں نہیں ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا انلیس میں بلکل سیٹیسفائیڈ ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے سب ان کا دھیان رکھا جائے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے میری ایک تھیوری ہے کہ انسان اس دنیا کو تب ہی چھوڑتا ہے جب وہ ایک دم سیٹیسفائیڈ خوش ہوں یہ ابھی ٹھیک ہے میں جا سکتا ہوں باقی سب سنبل جائے گا جب میری مدر ایسیو میں تھی تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے ایک بڑا غلط بات کی کہ میں ان کو دکھ پہنچاتا رہا دکھ پہنچاتے تھے میں کہتا رہا ان کو میں نے کہا اگر میں ان کو سیٹیسفائی نہیں ہونے دوں گا تو شاید یہ جائیں گی نہیں تو میں ان کے پاس بیٹھ کے ایسی باتیں کرتا رہا کہ دیکھو اگر آپ چلے جائیں گی تو میں اپنی بہن کا خیال نہیں رکھوں گا میں پڑھوں گا نہیں میں کام نہیں کروں گا ایسی چھوٹی باتیں کرتا رہا تو میں ایسی چھوٹی باتیں کرتا رہا کیوں کو تکلیف پہنچے کہ ابھی میں ساتسفائی نہیں ہوں تو میں جاؤں گی نہیں اور وہ مونیٹر ہوتا ہے وہ پون 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 کرتا رہتا ہے ایسا کر کے اور میں انہوں نے نہیں دکھلے آپ پھر صرف کے لئے اپنے کے لئے اپنے کے لئے کبھی کبھی ہی سو پہ جاتا تھا پر پانچ پہ آجاتا تھا جب دائی سو پر یاد رکھتا کہ بچپنے کے بچپنے کے ان کو جانا ہی تھا اور شاید وہ ساتسوائید تھیں کہ میں بہن کا بھی خیال رکھوں گا زندگی میں ٹھیک ٹھیک کر لوں گا تو گود نوز بیٹر اور مدر نوز بیسٹ